سلام علیکم آج کا درس سورہ تحریم سے شروع ہے گزارش ہے کہ درس کو مکمل سنا کریں اور پھر روایتی ترجمہ سے سوال نہیں کریں بلکہ ترجمہ پر دھیان دے آپ کو بہت سارے سوالات کے جوابات خود ہی مل جائیں گے اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے پہلے ان کا ترجمہ بتا دوں گا پھر اس کے بعد جو اپنی فہم ہے اس کو ساتھ سے سمجھاتا رہوں گا جہاں ضرورت محسوس ہی تھوڑی سی بزاہت بھی کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے اس کو میں متعدد بار سمجھا چکا ہوں کہ دراصل یہ بسم خود ایک سعورف مادہ ہے اس میں اسم نہیں ہے تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے اے نبی جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے تم اسے کیوں حرام ٹھہراتے ہو اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہوئے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اب اس روایتی ترجمت سے ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ کے رسول نے کچھ اپنے اوپر حرام قرار دے دیا جو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا تھا اور وہ بھی اپنی بیوی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو کیا صحابے کتاب کے اوپر آپ کی الزام نہیں لگا رہے کہ اس نے خود کتاب کے نافرمانی کی اللہ کے احکامات کے خلاف عرضی کی تو دراصل یہ آپ رسول کی تقریم نہیں بلکہ تقذیب کر رہے ہیں تو یہاں بات دیکھیں کیا ہو رہی ہے اور یہ آج بھی قابل عمل ہے قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو آج قابل عمل نہ ہو آج ہدایت نہ دیتی ہو اگر صرف وہ ماضی کا قصہ ہو تو اس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے یا ایوہ النبی اے خبر دینے والے النبی کا دینے خاص خبر دینے والے اور خاص خبر دراصل اللہ کی خاص خبر اللہ کی کتاب میں ہی ہوتی ہے تو اے خبر دینے والے نہیں اے کتاب کی خبر دینے والے لما تحرمو کیوں تم چھوڑ رہے ہو ما احل اللہ لکا جو اللہ نے تمہارے لئے اپنانے کو کہا ہے تب تغی مرزات ازواجی کا تم تلاش کر رہے ہو مرضی اپنے ساتھیوں کی واللہ غفور الرحیم اور اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے کیونکہ اللہ کے جو حکامات ہیں وہ آپ کی حفاظت کے لئے یہ آپ پر رحم کرنے کے لئے اللہ کے حکامات علم پر مبنی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو کوئی حکم دے رہا ہے تو اس میں کوئی انسانیت کے لئے دشمنی کی بات ہو یا انسانیت کے لئے نقصاندہ ہو ایسا ہرگز نہیں ہے تو اے یہ خاص خبر دینے والے کیوں تم چھوڑ رہے ہو جو اللہ نے تمہارے لئے اپنانے کو کہا ہے تم اپنے ساتھیوں کی مرضی تلاش کرتے ہو اور اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے تحقیق اللہ نے تمہارے لئے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہ جاننے والا حکمت والا ہے اب یہاں کہیں بھی اللہ نے قسم کا لفظی استعمال نہیں کیا ہے یہ قسموں کا کفارہ کہاں سے لے کر آگئے اللہ تو قسم کھانے کی ضرورتی نہیں ہے نہ اللہ قسم کھاتا ہے قسم تو جھوٹے لوگ کھاتے ہیں اپنی بات کا یقین دلانے کے لئے تو اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے یا ماننے والوں کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے قد فرض اللہ ہو یقینی لازم کیا اللہ نے لکم تمہارے لئے تحلتا ایمانکم ایمانکم تمہارا ماننا ہے یا قسم نہیں ہے ایمان ایمان اسی سے نکلا ہے یا من صحیح تحلتا ہے کہ اس محل المادین تمہیں اپنانا ہے اپنے ماننے کو اللہ نے تمہارے اوپر جو لازم کیا ہے وہ تم اپنے ماننے کو اپنا لو واللہ مولاکم اور اللہ تمہارا نزدیک کرے وہوالعلیم الحکیم اور وہی علم سے حکم دینے والا ہے یقینی تمہارے لئے اللہ نے تمہارا ماننا تمہیں اپنانے کو لازم کیا ہے نبی نے اپنے ایک بی بی سے ایک راز کی بات کہی پھر جب اس بی بی نے اس بات کی کسی دوسری بی بی کو خبر کر دی اور اللہ نے ظاہر کر دیا اس پر تو اس نے اس کی کچھ خبر دی اور بات سے اعراض کیا پھر اس بی بی کو وہ بات بتائی تو وہ بولی آپ کو کس نے خبر دی اس بات کی آپ نے فرمایا مجھے علم والے خبر رکھنے والے نے خبر دی اب اس تردیم میں سے ایسی بات آ رہی کہ جیسے اللہ کا جو نبی ہے وہ کوئی راز کی بات کسی کو بتا رہا ہے اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی بات کو سب تک پہنچانے کے لئے ہوتے ہیں کہ تمام عمد کو پہنچانا ہوتا ہے کسی سے راز کی بات کیوں کریں گے چاہے وہ بی بی ہی کیوں نہ ہو پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسری بی بی نے اس کو ظاہر کر دیا یعنی ایک سے چھپا رہے دوسری ظاہر کر دے منافقت سکھا رہے ہیں کیا اللہ کے ماننے والے لوگ منافقت ہو سکتے کہ کسی سے کوئی چھپا رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا پھر اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کس نے خبر کر دیا دیکھیں یہاں حقیقی میں بات کیا ہو رہی ہے وَإِذْ أَسَرُ النَّبِيُّ اور جب خوب خفیہ رکھا خاص خبر دینے والے نے الہ بعض ازواج ہی بعض اپنے ساتھیوں کی طرف حدیثا ایک بات فَلَمَّا پَسْ جَبْ نَبْعَتْ بِهِ اس کی خبر دیا اس کے ذریعے یہی کا سیغہ جا رہا ہے کتاب کی طرف کتاب کے ذریعے وَإِذْهَرَهُ اللَّهُ عَلِيْهِ اور اسے ظاہر کر دیا اللہ نے اس پر اَرَّفَ بَعْضُهُ پہچان کروایا اس کے باز کی وَعَرَضَ أَمْبَازًا اور عراض کروایا باز کے بارے میں فَلَمَّا نَبْعَهَ بِهِ بس جب اس کی خبر ملی اس کتاب کے ذریعے قَالَتْ مَنْ أَمْبَاكَ تو بولی کون تجھے خبر دیا اب یہ ایک سوائے پوری جماعت کی بات ہو رہی ایک عورت کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ کتاب کی خبر جماعت کو دی جا رہی ہے تو بولی کہ کون تجھے خبر دیا حاضر یہ قَالَنَبْبَنِ اَحْرِيَا کہا مجھے خبر دیا ہے الْعَلِيمُ الْخَبِيرِ علم سے خبر رکھنے والے تو جب قرآن کی خبر دیا جائے گا تو قرآن میں کیونکہ اللہ کی بات ہیں تو اللہ جو وہ علم سے خبر دینے والا ہے تو اللہ کی خبر اتنی مضبوط خبر ہے کہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس کے وہی نتجہ آئیں گے جو اللہ نے بتا رکھا اگر نہیں آرہا تو اس کا مطلب سمجھنے میں غلطی ہے عمل کرنے میں غلطی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا اور جب خاص خبر دینے والے نے اپنے بعض ساتھیوں کی طرف ایک بات خوب آہستہ سے کہا یا اس کو آپ کہہ سکتے کہ خفیہ طور پر کہا رازداری سے کہا جیسے آج ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں تو عام لوگوں میں بیٹھ کر نہیں کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں خفیہ رازداری سے کر رہے ہیں جو سمجھنے والے ہیں اب نہ سمجھو میں جا کر ہم بات کریں گے ایک فساد کھڑا ہو جائے گا اس لئے خفیہ بات ہو رہی ہے لیکن یہ وہ خفیہ نہیں ہے کہ بالکل خفیہ رکھا جائے بلکہ جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لئے عام بھی کیا ہوئے تو پس جب اس نے اس الکتاب کے ذریعے خبر کر دی اور اس پر اللہ نے اسے ظاہر کر دیا اسے نمائے کر دیا غالب کر دیا اس کو بعض پہچان کروایا اور بعض کے بارے میں اعراض کروایا اب یقینی اسی بات ہے کہ معاشرے میں جو باتیں چل نہیں ہیں بعض پر ہمیں اعراض کرتے ہیں یعنی درگدر کرتے ہیں کہ چھوڑو کوئی بات نہیں سے کیونکہ کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے حکامات میں تو ٹھیک ہے تم اپنے مرضی کرتے رہو اور بعض کی پہچان کرواتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ نے اس طرح سے کہا تم اس طرح سے کر رہو مثال کے طور پر اللہ نے اقیم اس صلاحات کہا کہ صلاحات قائم کر انہوں نے اقرص صلاحات کر دیا نواز پڑھانا شروع کر دیا تو یہ ہم بتائیں گے کہ دیکھو یہ خبر کیا ہے یہ اس کی پہچان کروائیں گے کہ صلاحات کیا ہے اور اعراض کیا کر رہے ہیں اعراض اس لئے کہ کوئی سن کر بھی آگے سمجھ کر نہیں کر رہا کرتا چلا جا رہا تو اس کو چھوڑ دیں اپنی مرضی ہمیں اپنا جواب دینا اس سے اپنا جواب دینا یہاں اعراض کرنا ہے تو پھر اس کے بعد کہا کہ اس کے بعض کو پہچان کروائے اور بعض کے بارے میں اعراض کروائے پس جب اس الكتاب کے ذریعے اس کی خبر ہو گئی تو جماعت بولی یہ خبر تمہیں کون دیا کون دیا کس نے دیا تو کہا خاص علم سے خاص خبر رکھنے والے نے مجھے خبر دیا ہے ایک خاص علم ہے اس قرآن کے اندر اور خاص خبر کا علم رکھنے والے نہیں مجھے اس کی خبر دیا ہے اے بی بیوں اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل یقیناً کج ہو گئے ہیں اور اس نبی کی ازا رسانی پر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو بے شک اللہ اس کا رفیق ہے اور جبریل اور نیک مومن اور فرشتے بھی ان کے علاوہ مددگار ہیں اب یہاں اس طرح سے بنا دیا ہے کہ دو عورتوں کی لڑائی لگتا بنا دیا نے نبی کی دو بیویوں کا معاملہ کر دیا اور پھر اس کے بعد مددگار جائے وہ جبریل بھی ہے اللہ بھی ہے سال مومن بھی ہیں پھر فرشتے بھی ہیں دو عورتوں کو سنبھالنے کے لئے اتنے کوئی ضرورت پڑھ رہی ہے ایک ہی بات بتا دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا کسی کے لئے اب دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی ہے سال مومن ان تتوبا اگر تم متوجہ ہو جاؤ الی اللہ اللہ کی طرف فقد پس یقینی سغت قلوبکما تم دونوں کا پلٹنا قلب کہتے ہیں پلٹنے کو دل کو بھی اسی لئے قلب کہا جاتا ہے کہ وہ پلٹتا رہتا ہے تو دراصل تم دونوں کا پلٹنا بات ہو رہی ہے اور سغت کہتے ہیں مائل ہونے کو انہوں نے کجروی کر دیا جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے وَإِنْ تَظَاهْرَ عَلَيْهِ اور اگر تم غالب ہو جاؤ اس پر تم نمایہ ہو جاؤ ظاہر ہو جاؤ اس پر فَإِنَّ اللَّهَ پَسْ بِشَكَ اللَّهُ هُوَ مَوْلَهُ وَحِی نَزْدِقْتَرَ ہے وَجِبْرِيلُ اور جِبْرِيل یعنی جِبْرِيل اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے کیونکہ کتاب صحیح بات آ رہی ہے اور اس کی وضاحت ہے وہ سورہ بقرہ میں کر چکوں وَسَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور جو صحیح عمل کرنے والے ماننے والے ہیں وَالْمَلَائِكَ اور کائنتی قوتیں ہیں بعد ذالک ظہیر اسی کے بعد مددگار ہیں نمائیہ ہیں یا غالب ہونے والے ہیں تو اگر تم دونوں یعنی جماعت اور خبر دینے والی شخصیت ایک خبر بتا رہے اور ایک جماعت کوئی سن رہی ہے ان دونوں کی بات ہو رہی ہے دو عورتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے تو اگر تم دونوں یعنی جماعت اور خبر دینے والی شخصیت اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ پس یقینی تم دونوں پلٹنے کو مائل ہو اور اگر تم اس پر غالب ہو گئے پس بے شک اللہ اور جبریل یعنی الکتاب اور مکمل صحیح ماننے والے وہی اس کے نزدیکی ہیں اور کائنتی قوتیں اس کے بعد غالب ہیں اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ اس کا رب اس کے لئے اور بیویاں بدل دے تم سے بہتر اطاعت گزار ایمان والیاں فرما برداری کرنے والیاں توبہ کرنے والیاں عبادت گزار روزہ دار شوہر دیدہ اور کماریاں اب کیونکہ انہوں نے عورتوں پر یہ مخصوص کر دیا اس لئے بتا دیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ان دو کو طلاق دیتا اور بھی بہت ساری موجود ہیں لیکن ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے اب پوری جماعت کی بات ہو رہی ہے نظام اور اس کی بات ہو رہی کہ اللہ کے نظام کیسے قائم کیا جائے اللہ سے اپنے اندر تبدیل ہی کیسے لے جائے سب سے پہلے کردار سازی ہوگی کردار بنے گا تو اچھے لوگ بن کر معاشرہ بنائیں گے اور پھر نظام نافذ ہوگا پھر ریاست کی طرف جاتے ہیں تو دیکھئے یہ بات کیا ہے اسا رب ہو ممکن ہے اس کا رب اس کا پالنے والا ہے ممکن ہے ہم سب کا رب ہمارا پرورش کرنے والا اگر وہ تمہیں نجات کے لئے چلا رہے ہیں اب یہ جو تلقا کن ہے دونوں کو تلاق دینے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ جماعت کی بات ہو رہی ہے جماعت کسی جماعت کو بھمر سے نکالنا چاہتے ہیں کسی جماعت کو نجات کے لئے چلانا چاہتے ہیں یہ کہ بدل دے اس کے ساتھی تو وہ ساتھی بدل جائیں گے اچھے عمل کرنے والا ہوں گے برے عمل کرنے والا ہوں گے وہ کیسے ہوں گے خیرم من کنہ بھلائی والے ہوں گے ان سے ان جماعتوں میں جو بھلائی والے ہیں ان جماعتوں میں جو بہتر ہیں تو بہتر جماعتیں کیسے آئیں گے مسلمات سلامتی دینے والی یعنی ایک جماعت جو خلفشار مچا رہی ہے نہیں مان رہی ہے اس میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے علج رہی ہے اور ایک ہے سلامتی دینے والی جو مان لیا اور فورا عمل کر کے سلامتی دینے والی مسلمات سلامتی دینے والی جماعت مومنات ماننے والی جماعت قانطات مکمل تابدار جماعت تائبات متوجہ ہونے والی جماعت عابدات تابدار ہو جانے والی جس کو عبادت گزار کرے عبد کہتے ہیں تابدار ہو جانے کو بندہ بن جانے ہمارا بندہ ہے وہ ہماری مطابق کام کرتا تو تابداری اختیار کرنے والا غلامی اختیار کرنے والا سائحات اب انہوں نے یہاں اس کا روزہ دار کر دیا ویسے یہ سائمان breakout کہتے ہیں روزہ دار کو یہاں سائحات کیوں ہو گیا یہ تو سیاحت سے ہے سیاحت سیاحت سیر و تفریح تو یہ سیر کس لیے کہ ایسا سیر جس سے نصیحت پکڑا جائے یعنی جس سیر سے عبرت حاصل کی جائے اس طرح سیر کرنا کہ آپ سیر کرو اس سے عبرت پکڑے ہیں کہ کیا غلطی ہوئی کس طرح یہ انجام ہوا پھر ہے صحیح بات صحیح بات یعنی اس سے نکلا جو ثابت قدم مضبوط رہنے والی مضبوط رہنے والی جماعت وابکارہ یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہو یہ کماری لڑکی کی بات نہیں ہو رہی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں جس کی کوئی مثال نہیں جس کا کوئی مقابلہ نہیں ایسی جماعت ہو اگر تم انہیں نجات کے لئے چلاو ممکن ہے اس کا رب کہ ان سے بہتر کوئی ساتھی جماعت اس کے لئے بدل دے سلامتی دینے والی ماننے والی مکمل فرمبرداری اختیار کرنے والی متوجہ ہونے والی تابداری کرنے والی سیر سے عبرت لینے والی ثابت رہنے والی یعنی جس کی نظیر نہیں ہو جس کی مثال نہیں ہو اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایدھن آدمی اور پتھر ہیں اس پر درشت خور زور آور فرشتے معین ہیں اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اب چلیے اگر انسانوں کو آگ میں ڈالا جا رہا ان کے عامال کے وجہ سے تو پتھر کو اس لئے ڈالا ہے پتھر کا یہاں کس ہو رہا ہے کچھ پتھر کو اللہ جلا دے اور کچھ کو نہ جلا ہے تو یہ تو اللہ کے شان کے خلاف ہے انتہائی نائنصافی والی بات ہے یہاں دیکھئے بات کیا ہو رہی ہے یا ایواللزین آمنوں اے ماننے والے لوگوں بچاؤ اپنی نفسیات کو اپنی سوچ کو وہلیکم اور اپنی اہلیت والوں کو نارن ایک جلنے سے وقودہن ناسو وقود کہا جاتا ہے بھڑکانے کو اس لئے ایدھن کو بھی کہہ دیتا ہے اور بھڑکایا اس سے لوگوں نے والہجارت والیہ یعنی وہ جو سخت رکاوٹ ہیں اس پر ہجار کہتا ہے سخت رکاوٹ کو اس لئے پتھر کو بھی ہجار کہا جاتا ہے کہ وہ سخت رکاوٹ ہے الہجارت نے خاص مخصوص خاص رکاوٹ والے تھا علیہ اس پر ملائکتن کائناتی قوتیں ہیں غلازن شدادن غلاز انہوں نے درست خوف کر دیا جبکہ غلاز جب مساقن غلیظہ لفظ آتا ہے تو وہاں تو مضبوط معاہدہ کرتے ہیں تو وہاں درست خوف معاہدہ تو نہیں کرتے ہیں غلیظ کہا جاتا ہے عربی میں انتہائی مضبوط کو تو یہ غلازن شدادن یہ مضبوط اتنا کہ شدت سے مضبوطی ہے لا یعصون اللہ نہیں وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ما امرہم جو انہیں معاملہ دیا گیا ہے وَيَفْعَلُونَا مَا يَوْمَرُونَ اور وہ فیل کرتے ہیں جو انہیں معاملہ دیا گیا ہے جو معاملہ دیا گیا ہے وہ عمل کرتے ہیں اور جس سے روکا گیا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں ان معاملات کی سب دیکھئے اس کا رحمات ارجمہ اے ماننے والے لوگوں تم اپنی نفسیات اور اپنے جیسے اہلیت والوں کو اس جلنے سے بچاؤ اسے خاص لوگوں یعنی سخت رکاوٹ والوں کے لئے بھڑکایا گیا ہے اس پر کائنیتی قوت انتہائی شدت والے انہیں سخت مضبوط ہیں انہیں جو معاملہ دیا گیا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو معاملات انہیں دیا جاتا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں اے کافروں آج تم عذر نہ کرو بہانے نہ بناو اس کے سوا نہیں کہ تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے یا ایون لذینہ کفروں اے انکار کرنے والے لوگوں لا تعتذر اليوم آج کے دورانیے میں تم معذرت نہیں کرو یعنی کوئی عذر نہیں کرو کوئی بہانہ نہیں کرو کوئی معذرت نہیں کرو انما تو جزاؤنا بے شک جو تمہیں نتیجہ دیا جائے گا ما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے ہو اے انکار کرنے والے لوگوں آج کے دورانیہ تم کوئی عذر نہیں کرو یعنی معذرت یا بہانہ نہیں کرو بے شک تمہیں جو جزا دیا جا رہا ہے جو تم عمل کیا کرتے ہیں اے ایمان والوں تو تم اللہ کے آگے توبہ کرو خالص صاف دل سے توبہ امید ہے تمہارے رب سے دور کر دے گا تمہارے گناہ اور وہ تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے جاری ہیں اس دن اللہ رسوہ نہ کرے گا نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ہیمان لائے ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا اور وہ دعا کرتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارا نور پورا کر دے اور ہماری مغفرت فرما دے بے شک تو ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے سب یہاں تو نبی اور ان کے ساتھ ماننے والے آج تو نبی ہے ہی نہیں تو ہم کس کے ساتھ مانیں پھر ہمارے لئے تو یہ آیتی نہیں ہوئی دیکھیں یہاں دراصل بات کیا ہو رہی ہے یا ایہ اللہ زینا آمنو اے ماننے والے لوگو توبو ایر اللہ متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف توبتا نسوہا ایک نصیحت سے متوجہ ہونے والے نصیحت کے ذریعے متوجہ ہونے والے اسا ربکم ممکن ہے تمہارا رب این یکفر انکم سییاتکم یہ کہ دور کر دے تمہارے بارے میں تمہاری براہیاں وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہیں داخل کرے خوشحالی میں تجریب ان تحت الانحار تم پر جاری رہے گی اس کے تحت سے فراوانی يَوْمَا لَا يُخْضِ اللَّهُ دورانیاں اس دورانیاں نہیں اللہ رسوہ کرے گا النبی خاص خبر دینے والے کو وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَاهُوا اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ماننے والے ہیں نُورُهُمْ اس کی روشنی یعنی ان کی روشنی يَسْعَا بَيْنَا عَيْدِهِمْ اس کی کوششوں سے ان کے درمیان ان کے سامنے ہیں وَبِعِمَانِهِمْ یعنی ان کا ماننا ہے يَقُولُونَ وہ یہ کہتے ہیں رَبَّنَا أَطْمِمْ لَنَا اے ہمارے رب مکمل کر دے ہمارے لئے نُورَنَا اپنی روشنی وَاغْفِرْ لَنَا اور ہمارے لئے حفاظت اِنَّكَ بَيْشَكْتُو عَلَا كُلِّ شَئِنَ قَدِير ہر ایک شئے پر پیمانہ دینے والا ہے اے ماننے والے لوگوں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ نصیحت سے متوجہ ہونا ممکن ہے تمہارا رب یہ کہ تمہارے بارے میں تمہاری برائیاں دور کر دے اور وہ تمہیں خوشحالی میں داخل کرے تم پر اس کے تحت سے فراوانی جاری رہ گی اس دورانی اللہ خاص خبر دینے والے اور اس کے ساتھ ماننے والے لوگوں کو رسوہ نہیں کرے گا ان کے ماننے کو اور ان کے سامنے یہ کوشش کے درمیان انہیں روشنی ہے وہ یہ کہتے ہیں اے رب ہماری روشنی ہمارے لئے مکمل کر دے اور ہمارے لئے حفاظت کرنا بے شک تو ہر ایک شئے پر پیمانہ دینے والا ہے اے نبی جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے اور ان پر سختی کیجئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے یا ایہو النبی اے خاص خبر دینے والے جاہد الكفارہ انکار کرنے والوں سے جد و جہد کرو والمنافقین اور جو اپنا راستہ کھلا رکھتے ہیں واغلوز علیہم اور ان پر سخت ہو جاؤ ان پر مضبوط ہو جاؤ وماواہم جہنم اور ان کی پنہگاہ بدحالی ہے و بے اصل مسیر اور برا ہے پلٹنے کا ٹھکانہ تو اے خاص خبر دینے والے انکار کرنے والوں اور اپنا راستہ کھلا رکھنے والوں سے جد و جہد کرو اور ان پر مضبوط ہو جاؤ اور ان کی پنہگاہ بدحالی ہے اور پلٹنے کا ٹھکانہ برا ہے بیان کی اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی کی مثال وہ دونوں دو بندوں کے گھروں میں تھیں ہمارے سہلے بندوں میں سے سو انہوں نے ان دونوں کی خیانت کی تو اللہ کے آگے ان دونوں کے کچھ کام نہ آیا اور کہا گیا تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ اب دیکھئے یہاں کیا بات ہو رہی ہے حالکہ اس روایتی ترجمے سے بھی بات کافی حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ جو ہے نوح اور لوت کی بیوی کی مثال دے رہا ہے وہ دونوں کیونکہ نوح اور لوت تو صالح تعبیدار تھے عبادن سالحن تھے لیکن جب انہوں نے خیانت کی اپنے عمل کے ذریعے تو انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا اب یہ بتائیں کہ اس قدر مخالفت ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیا نہ بیوی نے نجات حاصل کیا تو یہ کیا کچھ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے بیان کرتا اللہ مثال انکار کرنے والے لوگوں کے لئے امرات کہتے ہیں انسانیت کو تو نوح کی انسانیت انہیں ہمارا حکم لینے والوں کی انسانیت وہ امراتہ لوط اور لوط کہتے ہیں دونوں کی نیچے دوزیر لگاوا یہ بطور فیل آتا ہے تو ہماری وحی لینے والوں کی انسانیت اور جو نرمی سے بات کرنے والوں کی انسانیت ہے کانتہ تحت عبدائنی ہے تو یہ دونوں جماعتیں جو ہیں جو اللہ کے وحی کو سمجھنا چاہتے ہیں اور جو نرمی سے بات کر کے انسانیت کی طرف آنا چاہتے ہیں یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ تابدار ہیں عبدائن یعنی تابدار ہیں من عبادنہ صالحین ہمارے مکمل صحیح عمل کرنے والے تابداروں سے کیونکہ جو اللہ کی وحی کو سمجھ رہا ہوتا یقینی سے بات وہ خود بھی صالح ہوتا ہے جب وہ مان کر عمل کر رہا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے فَخَانَتَهُمَا پس اگر تم ان دونوں میں خیانت کروگے اللہ کی وحی کو بھی نہیں سمجھیں اور نرمی سے بات کر کے بھی اس طرف نہیں آسکیں نہ آپ کے اندر کوئی انسانیت ہے اور نہ ہی اللہ کے حکامات کی کچھ کی باوری کرنا ہے تو پھر ایسے لوگ جب خیانت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَائِن پس نہیں بے پرواہ کرے گا ان دونوں کو اللہ سے کوئی شای ایسی دونوں جماعتوں کو اللہ سے کوئی شای انہیں کچھ بے پرواہ نہیں کرے گا وَقِلَدْ خُلَ النَّارُ اور کہا جائے گا داخل ہو جاؤ خاص جلنے میں مات داخل ہونے والوں کے ساتھ برا عمل جب کروگے تو اس کا نتیجہ برا ہی آئے گا آپ جلنے والا عمل کر رہے ہیں حکامات کے نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ اسی میں داخل ہوں گے چاہے آپ کو بتانے والے کتنے ہی سالے تابدار کیوں نہ ہوں آپ کے سامنے قرآن رکھا آپ مانتے بھی اللہ کی کتاب ہے اللہ کی وحی ہے اسے پڑھتے بھی ہیں لیکن ثواب کے لئے پڑھ کر عمل کرنے کے لئے نہیں تو کیا ہوتا آپ خیانت کر رہے ہیں اس کے ساتھ جب آپ خیانت کر رہے ہیں تو آپ ماننے والے ہونے کے باوجود بھی آپ کو وہ نتیجہ نہیں ملے گا جو اللہ بتا رہا ماننے والوں کا تو پھر کیا ہوگا آپ کو یہ قرآن کچھ بے پرواہ نہیں کرے گا اللہ سے لیکن آپ جلنے میں ضرور داخل ہو جائیں گے کیونکہ آپ کا عمل جلنے والا ہے تو جو لوگ اس طرح داخل ہوئے آپ بھی ان کے ساتھ داخل ہو جائیں گے تو انکار کرنے والے لوگوں کے لئے اللہ نے ہماری وحی لینے والوں کی انسانیت اور نرمی سے بات کرنے والے کی انسانیت کی مثال بیان کیا ہے تو وہ دونوں مکمل صحیح عمل کرنے والے ہمارے تابداروں میں سے دو تابداروں کے تحت تھے پس ان دونوں نے خیانت کیا تو پس اللہ سے کچھ بھی ان دونوں کے بارے میں بے پرواہ نہیں کیا اور کہا گیا خاص جلنے والوں میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ تو یہ دو جماعتوں کی بات ہوئی ہے اور اللہ نے مومنوں کے لئے فیرون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس بیوی نے کہا اے میرے رب میرے لئے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فیرون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالموں کے قوم سے بچا لے اب یہاں رہایتی تردی ان سے بھی بات کافی حد تک ٹھیک ہے ہدایت لینے والوں کے لئے کہ چلیں فیرون کی بیوی کے لئے مثال ہے ماننے والوں کی کیا ہے کہ وہ فیرون کی بیوی رہتے ہوئے بھی جو خود اللہ کا دعوے دار تھا خدای دعوے دار تھا وہ بھی تو وہ کہہ رہی کہ مجھے میرے لئے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فیرون کے اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور ظالم قوم سے نجات دے دیں فیرون کو ظالم قوم سے ہی سمجھ رہی ظالم قوم کا ہی تو گو کے حدایت کے لئے تو یہ بھی کافی ہے سربایتی ترجمہ سے اگر صحیح بات نہیں بھی پہنچنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اب دیکھیں دراصل اللہ کیا بات کر رہا ہے وَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا اور بیان کرتا اللہ مثال لِلَّذِينَ آمَنُوا مَاننے والے لوگوں کے لئے امرات فیرون فیرونیت کے انسانیت کی جو رعونت والے ہیں جن کے نظر رعونت اور گھمنڈ موجود ہیں تو ان میں بھی بعض میں انسانیت ہوتی ہے بڑے رعونت والے ہوتے ہیں بڑے گھمنڈ والے ہوتے ہیں لیکن ان میں بھی انسانیت ہوتی ہے سارے رعونت والے بگر انسانیت والے نہیں ہوتے اس میں رحمدل بھی ہوتے ہیں کچھ یہ بھی ہوتے تھے اب ماننے والے لوگوں کے لئے اس رعونت والے کی انسانیت کی مثال بیان کی جاری ہے جب وہ جماعت بولی کہ اے میرے رب بنا دے میرے لئے اندکا بیتن اپنے پاس سے ایک کتاب فیل جنت خوشحالی میں ونجنی من فراؤنا وعملہی اور نجات دے مجھے فراؤن سے اور اس کے عمل سے یعنی جو راؤنت والا ہے اس سے بھی اور اس کے عمل سے بھی ونجنی من القوم الظالمین یعنی نجات دے مجھے ظلم کرنے والے قوم سے تو جو بھی ظلم کرنے والے قوم ہے وہی تو فراؤن کی قوم کا لائے گی اور ماننے والے لوگوں کے لئے اللہ نے فراؤن کی انسانیت یعنی جو راؤنت والے گھمنڈ والے ہیں ان کی انسانیت کی مثال بیان کیا تو جب جماعت بولی ہے رب خوشحالی میں ایک کتاب میرے لئے تو اپنے پاس سے بنیاد بنا دے اور مجھے فراؤن اور اس کے عمل سے نجات دے یعنی مجھے ظلم کرنے والے قوم سے نجات دے تو جو راؤنت والی جماعت بھی ہوتی ہے وہ بھی جب کتاب کو سمجھنا چاہتی ایک کتاب اگر قرآن کو مان رہا ہے اور ان کے اندر راؤنت گھمنڈ ہے وہ کہتے ہیں یہ ہے لیکن کتاب چلو اس سے سمجھ کر عمل کرے تو ان کے راؤنت خود ہی ختم ہو جائے اگر اللہ کے ماننے والے ہو دیں گے لیکن کتاب لوگیں تو وہ کہلے کہ کتاب سے ہمارے لئے بنیاد دے دے ایک کتاب سے ہمارے لئے بنیاد دے دے تو ہم خوشحالی میں بھی رہیں اور ہمیں فراؤن کے عمل سے بھی نجات مل جائے اب دیکھ یہ آخری آیا ہے اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی سو ہم نے اس میں اپنی روح پھوکی اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی اور وہ فرمابرداری کرنے والیوں میں سے تھی اب یہاں ان کے روایتی ترجمے سے بھی بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے حالانکہ جو روایتی کہانی کو مانتے ہیں تو ان کو تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ مریم کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی اور پھر اس میں اللہ نے اپنی روح پھوک دیا پھر اس کی بات کو سچا بھی کر دیا اس کی باتوں کو اور اس کی کتابوں کی بھی تصدیق کر دیا اور وہ فرمابردار رما سے ہو گئی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ روایتی طور پر اس مریم کو مانتے ہیں اور بیگر شادی کے آپ بچے پیدا کروا رہے ہیں عیسیٰ کو پیدا کروا رہے ہیں اس لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی روح پھوک دی تو گوئے آپ نے اللہ کو عیسیٰ کا باپ مان لیا زبان سے تو نہیں کہتے ہیں عملی طور پر آپ نے مان لیا اگر آپ عیسیٰ کے یہی ترجمہ مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی روح پھوک دی تو عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہو گیا حالانکہ زبان سے یہ سب کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں یہ تو عیسیٰ کا دعوی ہے لیکن ترجمہ میں روایتی مترجموں نے خود کہہ دیا کہ اللہ کیا بیٹا ہے کیونکہ اللہ نے اپنی روح ڈالا ہے جس کی روح آئے گی اسی کا بیٹا کہل آئے گا عملی طور پر آپ مان رہے ہیں پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس کے کتاب کی بھی تصدیق کی اس کے کلمات کی بھی تصدیق کی اور مکمل فرما بردار بھی تھی تو کتاب اور کلمات کہاں سے آئے کب آئے کیسے آئے کیا حمل کے دوران یہ ساری چیزیں آئے تھی اور بھی کچھ تھا اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے وَمَرْ يَمَبْنَتَ عِمْرَان عمران کہتے ہیں ایک معاشرتی معاہدہ یہ ساتھ کہتا ہے ایک نئے عمرانی معاہدہی کی ضرورت ہے آج ہمارے معاشرے کو ایک نئے معاہدہی کی ضرورت ہے کہ معاشرہ کس طرح تشکیل دیا جائے ابن بنیاد کو کہتے تھا یہ بناتا ہے یعنی ایسی بنیادی جماعت اور مریم پہلی بتاتا ہوں کہ رحم سے نکلایا رحم کہتے ہیں بلا امتیاز بہاؤ دینے والا بلا تخصیص فائدہ پہنچانے والا بہدر کسی امتیاز کسی تخصیص کے کیونکہ یہ میرا بھائی میرا پروش اس لئے دیں ایسا نہیں ہے میری قوم کا اس لئے دیں میری زبان کا اس لئے دیں میرے ملک کا اس لئے دیں ایسی کوئی تخصیص نہیں ہوتی ایسا کوئی امتیاز نہیں بڑھتا جاتا بلکہ وہ بلا امتیاز ہر ایک کو فائدہ پہنچا لیں تو بلا امتیاز ہر ایک کو فائدہ پہنچانے والے اور عمرانیت کی بنیاد پر یعنی ایک عمرانی معاہدہ ہے ایسا عمرانی معاہدہ کہ اس معاہدے کے تحت معاشرے کے ہر فرد کو فائدہ پہنچ جائے اللہ تھی حسنت وہ جس نے حسار میں رکھا حسنت حسن کہا جاتا ہے خوب حسار میں رہنے کو اچھی طرح اسی کے حفاظت میں رہنے کو اس لئے محسنات یہ شادی شدہ عورت کو بھی کہتے ہیں تو حسنت جس نے خوب حفاظت کیا فرہ جہاں اپنے نقائس کی فرج کہتے ہیں نقائس شگاف کو بھی کہا جاتا ہے یعنی انہوں نے شگاف کے حوالے سے شرمگاہ بنا دیا ہے کیونکہ ان کا دھیان تو سوائے جنسی زیادتی کے لئے اور کچھ رہتا نہیں ہے جبکہ فرج نقائس کو کہا جاتا ہے تو انہوں نے حسار میں رکھا اپنے نقائس کو آج بھی معاشرے میں جو آپ کی خامیاں ہیں ان خامیوں کو اگر آپ اپنی اچھائیوں سے بدل ڈالیں اچھائیوں کے حسار میں آجائیں اور خامیوں کو دور کر لیں تو یہی ہوگا احسانت فرجہ اور یہ ہوگا کیسے ہم نے ایدھن دیا اس میں اپنے احکامات سے روح حکم کو کہتا ہے تو اللہ کے حکم کو جب مان لیں گے اللہ کے حکم اس سے جب ایدھن لیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کی وہ نقائس دور ہو جائیں گے آپ کا وہ بہترین معاشرہ بن جائے گا جو بلا امتیاز سب کو فائدہ پہنچائے گا اور یہ ہوگا کیسے وسط دقت بِ کلماتِ ربیاء یعنی سچا کر دکھائے گا اس سے اپنی رب کی باتوں کو رب کی باتوں کے ذریعے وہ لے رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اور رب کی باتیں کہاں سے آئے گی وَكُتُبِ یعنی اس کی کتابوں کے ذریعے اس کی پابندیوں کے ذریعے وَكَانِتِمِنِ الْقَانَتِينَ اور وہ مکمل فرما بردار جماعت ہوگی قانتِين کہا جاتے ہیں جتنا کہا یہ اتنا ہی نہ اس میں آگے بڑھانا نہ پیچھے کرنا مکمل فرما بردار اور وہ جماعت مکمل فرما برداروں میں سے گئی اس کا روا تقدمہ ہوگیا اور عمرانیات کی بنیاد پر بلا امتیاز خوب بہو دینے والی جماعت وہ جو کہ اپنے نقائس کو خوب حصار میں رکھے پس ہم نے اپنے حکم سے اس میں ایدھن دیا اور اپنے رب کی باتوں کو سچا کر دکھایا یعنی اس کی پابندیوں کے ذریعے اور وہ جماعت مکمل فرما برداروں میں سے تو یہاں آج کا درس ختم ہوا اب جو سوال کرنا وہ کر سکتے ہیں سلام علیکم